تو آئیے میں انشاءاللہ آپ سب کو سنیں گے ایک بات ارز کروں کہ ڈاک صاحب کی جو تقریر ہے اس میں جتنے پوائنٹ سنوں نے دے دیئے ہیں کئی گھنٹوں کی تقاریر میں وہ چیزیں نہیں ملیں گے جو آپ نے ایک چند منٹ کی تقاریر میں وہ ساری باتیں کہہ دیں اور بہت یعنی اس کی وضاحت اگر کی جائے تو بہت مثلا میں ان کی ماب لنچک والی کی ایک وضاحت ذرا سا کرتا ہوں اور آپ دیکھئے محضوظ ہوں گے آپ مولا کائنات جو ہیں وہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں تو چار پانچ سو مسلمان ایک ساتھ جو ہے وہ ایک شخص کو بوری اوری میں بھر کے جس میں چالیس پچاس لوگ اسے پکڑے ہوئے تھے اور چار پانچ یہ والا کونہ وہ والا کونہ پکڑ کے رسول اللہ کے پاس تشریف لے یا رسول اللہ آج پکڑ پائے ہیں فتح مکہ کے بعد پکڑ پائے وہ آپ سمجھے جب حالات بہتر ہوتے ہیں تب لوگ بہادر ہوتے ہیں دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے فتح مکہ کے بعد اسے پکڑا وقل کے لے آئے ہیں اور بوری میں باد واد کے لے کے آئے ہیں یا رسول اللہ بڑی مشکل سے یہ قابو میں آیا ہے ہم لوگ تو اس کا ڈڑوڑا کود گئے تھے ہم تو اس کے آنگل میں کود گئے تھے ہم نے تو تلوارے نکال لی تھی اور تب جا کے یہ قابو میں آیا ہے ہم مشکے کسے ہوئے تو مولا کائنات نے کہا ارے بھائی کھولو دیکھیں تو اس میں کیا ہے تو لوگوں نے کہا یہ آپ کے خلاف قصیدے کہا کرتا تھا اور فتح مکہ کے بعد میں جب حالات سازگار ہوئے یہ کسی کے قابو میں آتا ہوتا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ بھی بیس پچی شاعر چلتے تھے ٹولی بنا کے وہ سب آپ کے خلاف کہا کرتے تھے سلیم ڈائس بھی آیا بہت جلدی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے خلاف قصیدے کہا کرتا تھا کہا اس کے آپ جو ہے وہ گلہ کاٹ دیئے یا زبان کاٹ دیئے یا گتی سے زبان کھینچ لیئے کچھ کریے آپ تو مولا کائنات کو فوراں رسول اللہ نے بلایا وہ کہا یا علی اس کی زبان کاٹ دو نعرے حیدری آپ دیکھیں ماب لنچنگ میں کیا ہوتا ہے جناب اجاز صاحب تشریف لے آئے ہمارے حضیر صاحب صدر ہیں آپ کے اجازت سے ہمیں پہلا شاہر پیش کرنے جا رہا ہوں اور پروفیسر طلط نقری صاحب رعی صاحب یہ سب شیعہ قادش کے ہمارے شمسی وے سب لوگ موجود ہیں تو میں ان سب کی موجود کیوں کہہ رہا ہوں یا علی اس کی زبان کار دو ہم مولا کائنات نے گا لے چلو اسے چورہے پہ اب وہ چورہہا جو شہر میں ایک طرف یمن کو جاتا ہے ایک طرف مکہ کو جاتا ہے ایک طرف شان کو جاتا ہے اس چورہے پہ صاحب اور پیچھے پیچھے وہ چار سو پانچ سو کا مجمع دیکھنا ہے وہ علی جس نے خائبر کے دروازے کو دو انگلیوں پہ اٹھا لیا وہ ایک گستاخ رسول کی زبان کیسے کارتا ہے دیکھنا ہے لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ چاکو کاؤں سے نکلتی ہے یا وہ ذلفقار سے کاریں گے یا وہ کیا کریں گے اور مولا کائنات نے اسے کہا بورے سے نکالو ہی سے اور اس کے بعد میں نکالا اور اس کے بعد مولا نے کہا کمبر اونٹ لاوے کمبر ایک اونٹ لے کے آئے اور اس کے بعد میں کمبر ہڑ جاؤ یہ لکھنو ہے اور اس کے بعد مکمبر ایک طرف کھڑے ہو گئے کہا دیکھو یہ اونٹ ہے اور یہ دیکھو چپکے سے یہ دس ہزار درہم ہیں یہ لے لو اور دیکھو یہ والا راستہ ادھر کو جاتا ہے یمن کو میں تمہیں صحیح صحیح بتا دوں دیکھو اور وہ پوری موم لنچنگ والے بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر لگانے کے لیے وہ مار کو پتا نہ چلے اور مولا کائنات نے کہا یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے یہ راستہ یمن کو جاتا ہے یہ راستہ وہاں کو جاتا ہے یہ چاندنی رات ہے یہ پیسے ہیں یہ سواری ہے اس پہ بیٹھو اور جدھر جاؤ چلے جاؤ اب وہ جو مام لنچنگ والا مسلمان تھا وہ دھوڑا ہوا رسول اللہ کے پاس آئے یا رسول اللہ سارا معاملہ علی نے خراب کر دیا تیرہ سال میں جو گستاخ پکڑ میں آیا تھا اسے تین منٹ میں علی نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں ہم نے دیکھا ہے اسے درم و دینار بھی دیئے ہیں اسے تیلی بھی دیئے ہیں اسے سواری بھی دیئے ہیں اب کیا ہوگا علی جی صاحب اگر یہی رہا تو کیا ہوگا کہا جس وقت علی ختل کرتے تھے اس وقت کہا تھے جب تلوار چلانے کا موقع تھا تب کیا کرتے تھے آج تم اسے پکڑ کے لکی آئے ہو حیر رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا میں صرف لکھنو کیے جلس لہجے میں ذرا سا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں خطابت کو خطابت رہنے دیجئے نظامت کو نظامت رہنے دیجئے واقعہ کو واقعہ رہنے دیجئے وہ سب آپ کے سامنے ہیں میں انداز بیان پر آپ سے دعا چاہوں گا تو کیا کرتے تھے کہا یا رسول اللہ اسے آج قتل کرنا ہے اور علی نے چھوڑ دیا کہا چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ابھی تو پتہ چلے گا کہ علی نے چھوڑ دیا یا توڑ دیا یا موڑ دیا یا جھوڑ دیا کیا کیا ہے کہا صاحب کیا کریں صاحب علی نے چھوڑ دیا آنکھوں کو پھوڑ نہیں سکتے ہاں 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 چھوڑ دیا کہا پریشان مت ہو اور اس کے بعد میں وہ جو مغربات کا واقعہ تھا رات بھر یہ لوگ ٹک 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 دیدم دم نہ کشیدم کہ کیا ہوگا اور صبح کو جو ہے وہ جتنا مجمع ہوتا تھا اس کا چھے گناہ مجمع مسجد میں مسجد نبوی میں ہوا دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اب جو لوگوں نے دیکھا کہ وہی شخص رات کے اندھیرے میں جسے علی نے چھوڑ دیا تھا وہ صبح کو آیا اور سب سے پہلے وضوح کر رہا ہے باقی لوگ بنا رہے تھے وہی شخص وضوح کر رہا ہے کہا کیا کرنے کے لیے آہا کہا عبادت کرنے کے لیے رسول کی مدھت کے لیے کہا رسول نے تو کہا تھا کہ صاحب ہم تو رسول کے پاس کہنے آئے تھے کہ زبان کاٹ دو اور رسول نے کہا بھی تھا علی زبان کاٹ دو اور یہ کیا کیا بس اوہ اوہ اس نے کہا جو زبان رسول کی گستاخی کرتی تھی وہ علی نے کاٹ دی جو زبان آخری سانس تک رسول کی خصیدہ پڑھے گی وہ زبان عطا کر دی آہا آپ نے دیکھا یہ شان ہے مولا کائنات کی زبان اس طریقے سے کاتی جاتی ہے زبان اس طریقے سے عطا کی جاتی ہے اب ماننا پڑے گا کہ اسلام تلوار سے نہیں کردار سے پھیلا علی کے کردار سے اسلام پھیلا ہے لوگوں کی تلواروں سے نہیں پھیلا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ سات سو سال مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی اور ایک سے بھی کلمہ نہیں پڑھوا پائے بلکہ اب یہ ریزلٹ میں آ رہا ہے اور وہ تیرہ سال کی تبلیغ میں تیرہ سٹھ کنٹریز جس میں آپ کہتے ہیں بہرین ہے اور یمن ہے اور مصر ہے اور حجاز ہے اور اس طریقے سے جتنی بھی کم سے کم اڑھ سٹھ سرائع مصر امسار کہہ لیجئے دیار کہہ لیجئے اسٹیٹ کہہ لیجئے ریاست کہہ لیجئے چھوٹے بڑے جتنے بھی وہ سب مسلمان ہو سکے تھے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار تھا آئیے اسی کردار کی طرف انشاءاللہ آج شورا اپنے اپنے انداز میں کراعی عقیدت بھی پیش کریں گے سلام کا نظرانہ بھی پیش کریں گے مگر آپ یہ دیکھیں کہ شرف ایک نسل میں جو بات وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صدببات صاحب غلامی کا مسئلہ بھی سات نسلیں چاہیے تھی اور شاید رسول اللہ کے بعد چوتھے امام تک آپ آ جائیے چھے نسلیں پوری ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ غلام اگر کسی نے آزاد کیا ہے تو چوتھے امام نے غلام آیا ساٹھ ساٹھ ہزار غلام مگر غلام بنانا بھی ضروری تھا اس وقت آپ مجھے بتائیے بدر میں احد میں جو لوگ قتل کرنے کے لیے اگر فوری طور پر انہیں ارسٹ کر کے غلام نہ بنائے جاتا وہی آپ کے قتل ہوتے لیکن غلام بنانے کے بعد میں غلام آزاد کرو کفارے کے طور پر آزاد کرو ان کا اسٹیٹس بڑھاؤ اور اتنا مضبوط کر دو کہ یہاں بھی غلام بنش نے حکومت کی ہے یہ اتنی بڑی تعلیمات ہیں میں حصیٰی بتا رہا ہوں یہ سب یہاں کے سلسلیں ہیں یہ وہ نظام تھا کہ غلام کو کیسے طاقت دی جائے اور غلام کی غلامی کا خاتمہ کس طریق ہے غلام کو تلوار سے نہیں کردار سے غلامی ختم کی جائے یہ اہلے وید کا کردار ہے تو ڈاک صاحب کی تقدیر تو ہے ہی لیکن ایک بات ہے کہ اپنے آپ میں فلسفر اور دانشور اور ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر ہو جانا بڑی بات نہیں ہے اگلی نسل تک اگلی نسل تک وہ سلسلہ منتقل ہو پانچویں پشتہ شبیر کی مددہی میں یہ والا سلسلہ ہو تو میرے خیال سے جو کچھ نصر میں ہے اگر اسی کو ہم نظم میں سن لیں اور اسی سلسلے سے سن لیں تو حضیفہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے ہے نا تو جیسے ڈیڈی ارے چار مصروں کے ساتھ میں آپ کو آواز دوں گا جیسے ڈیڈی تقریر کرتے ہیں وہ ایسے ہی بیٹا شائری کرتا ہے اور تحت اللفظ کا انداز کیا ہوتا ہے میں جناب علی مہدی بالنام پوری صاحب سلیم بھائی کہاں ہے بھائی سلیم بھائی کے جزے سے سلیم صاحب میں علی مہدی بالنام پوری صاحب کے چار مصرے پیش کر کے اس بزم مسالمہ کا آغاز کرتا ہوں خدا کے بعد اس میں بانی اسلام لیتا ہوں تلاوت کلام پاک و تین و زیتون ابھی ہوئی ہے خدا کے بعد اس میں بانی اسلام پھر اپنے سر شریعت کا حسین الزام لیتا ہوں پھر اپنے سر شریعت کا حسین الزام لیتا ہوں علی جب بھائی بسم اللہ کے نقطے میں شامل ہے تو بسم اللہ سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں میں شائر ناد علی جناب حلال نقبی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لے آئے اور حضائفہ صاحب سے گزارش کروں گا حضائفہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ پہلے شائر کی حیثیت سے پہلے امام کے پہلے مددہ کی حیثیت سے وہ تشریف لے آئیں اور اس کے بعد میں ہمارے تمام بیرون شورا اکرام جنب نشتر مالکی صاحب ممبئی میں اس وقت ہیں لیکن اسی لکھنو کے سرزمین سے آپ نمائندگی کرتے ہیں فرید مصطفی صاحب میں دونوں حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں نشتر مالکی صاحب بھی فرید مصطفی صاحب بھی ڈائس پہ آ جائیں باواز بلند نارے صلوات